آپ کو بتائیں کہ کروڑ لالیسن میں بھی کروڑا کے واد تیزی سے جاری کروڑ لالیسن میں تیرہ نئے کیسز رپورٹ ہو جو کہ عوام نے احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دی ہیں مزید جانتے ہیں حمد آصف کے رپورٹ میں احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنی سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال کو یقینی نہ بنانے پر کروڑ لالیسن میں کروڑا کے تیرہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے کروڑ لالیسن تحصیل ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر بھی کروڑا کا شکار ہو گئی ہے تحصیل ہسپتال میں کروڑا ویرس کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے ہسپتال میں جگہ جگہ کروڑا آگائی پوسٹر چسپاک کر دیے گئے ہیں اور ہسپتال میں آنے والے مریضوں کے لیے واش اسٹیشن بھی قائم کر دیے گئے ہیں ہسپتال انتظامیہ نے تحصیل ہسپتال میں آنے والے مریضوں سے درخواست کی ہے کہ ہسپتال میں داخل ہوتے وقت ماسک کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائے اور واش اسٹیشن سے ہاتھ دھو کر ہسپتال میں داخل ہوں ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈاکٹر اسلم نے روز نہیں اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کروڑ میں بھی اب کروڑا کے کیسز پازیٹیف آنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً تیرہ کیسز ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں تحصیل کروڑ میں تو اس حصے میں اب ہم نے پہلے بھی ہم اس چیز پہ ہمارا ایمفیسس تھا کہ ہم جو ہے پیشنٹس اور ڈاکٹرز اور باقی تمام عملے کے لیے فاصل اقدامات کریں تو اب مزید ہم انگ میں زیادہ اقدامات شروع کر دی ہیں تو پیشنٹ کے حوالے سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پیشنٹ اپنا ماسک ویرہ استعمال کریں اور ہمارے جو ہاسپتال ہے اس کے انٹرنس پہ ہم نے ایک واش سٹیشن بنایا ہے جہاں پہ ہاسپتال دھوکے سینٹریز ریوز کر کے پھر ہاسپتال میں داخل ہونے کی ریکویسٹ ہے ایم ایس تحصیل اسپتال کا کہنا ہے کہ کرونا ایک موزی وبا ہے شہریوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف خان روز نیوز کروڑ ڈالی سن دوسری جانے پرونا وائرس کے دون فیصل آباد کی کاروباری مراکس کو اربو روپے کا نقصان ہو اور ان کی ماری معاونت کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیصل آباد چیمبر آف کتاون سیاسان شرائط پر کرزے کے فرامے کے لیے اجراح کیا کیا ہے مجھے جانتے ہیں فیصل آباد سے ندیم حسین ریزوی کی ریپورٹ میں فیصل آباد سانتی شہر ہونے کے پیشے نظر کاروبار کے حوالے سے پورے پاکستان میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے جہاں پر پاور لومز، خوزری انڈسٹری، سائزنگ انڈسٹری، ذریعی مشینری مینوفیکچررز، ذریعی اجناس، کولڈ سٹورج، پیکجز انڈسٹری، سمیت کپڑے کے لا تداز یونٹس شامل ہیں کرونا جدران فیصل آباد کے متعدد کاروبار اداروں کو اربعہ روپے کا نقصان ہوا حکومت نے ان اداروں کی مالی معورت کے لیے سٹریٹ بینک آف پاکستان اور فیصل آباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز این سمال انڈسٹریز کے ذریعے آسان شرائط پر کرزوں کی فرامی کے لیے ایس ایمیز کیلینر کا اجراح کیا اس موقع پر سٹریٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی چیف مینجر محمد اکبر اور نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز این سمال انڈسٹریز میاں زفر اقبال سمیت دیگر کاروبار شخصیات نے شرکت کی ڈپٹی چیف مینجر سٹریٹ بینک آف پاکستان محمد اکبر اور نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز این سمال انڈسٹریز میاں زفر قبال کا کہنا تھا کہ ایس ایس کلینک سے چھوٹے اور درمیانے ترجے کے کاروبر حضرات دھائی کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ تک کردہ لے سکیں گے جبکہ دوسری طرف خواتین بھی اپنے کاروبر کے لیے پندرہ لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک آسان شرائط پر کردہ لے سکیں گی ایس ایس کلینک کے اجراک کو کاروبر حضرات نے بحث رہا کیمرہ من عمر خان کے ساتھ ندیم حسین ڈروز نیوز سہستہ بات صبح وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست کا شمالی پنجاب کے زلہ اٹک میں مختلف سرکاریوں نیجی سکولوں کا دورہ سکولوں میں حفاظتی انتظامات اور ایس او پیس پر عمل درامت کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا صبح وزیر تعلیم نے پریس کانفرنس کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زلہ اٹک میں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت کام کیا جائے گا مٹیاری نرخوں پر اشیاء کے فراہمینی ڈپٹی کمیشنر کے بسط بازاروں کے دورے مزید تفصیل مٹیاری سے فیضان علی کی ریپورٹ میں مٹیاری زلے میں مہنگائی میں مسلسل اضافے کا سوبائی وزیر روینیو مختوم محبوب زمانے نوٹس لے کر زلہ انتظامیہ کو شہریوں کو ریلیف دینے کے احکامات کے بعد زلے کے تینوں تحصیلوں میں بچت بازار قائم کیے گئے اس سلسلے میں مٹیاری اور سید آباد میں ایک ایک جب کے حالہ میں دو بچت بازار قائم کیے گئے ڈپٹی کمیشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ بچت بازاروں کے دورے کیے اور بچت بازار میں عوامی سہولیات کا جائزہ لیا مٹیاری کی بچت بازار میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر مٹیاری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور صوبائی وزیر روے نیو مختوم محبوب زمہ کی ہدایت پر بچت بازار قائم کیے گئے جس میں اشیاء خردنوش سرکاری نرخوں میں فرائم کیے جا رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ بچت بازار ہفتے میں دو دن جاری رہے گی اس کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی بچت بازار قائم کیے جائیں گے جتنا ہو سکے شہریوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے کیمرہ میں نصد اللہ میمن کے ساتھ فیضان علی روز نیوز مٹیاری ڈپٹی کمیشنر تارک بستر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر گورنمنٹ چلڈرن سپتال میں ناملو بچوں کے انتہائی نگداشت کے لیے جدید سہولیات سے راستہ کر دیا گیا ہے منڈی بہا دن گورنمنٹ چلڈرن سپتال کو مورل چلڈرن سپتال بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر تارک علی بستر نے سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد علیہ سکاندل اور ایم ایس ڈاکٹر شکل نظیر کے حامرہ میڈیا کے ہوئے اسپتال کے دورے کے محاقب پر ڈریفنگ دیتے میں بتایا کہ ناملو بچوں کے لیے بنائی گئی نرسری کے علاوہ ایم ایس ڈنسی نرسری قائم ہوئی گئی ہے ہسپتال میں ایکسٹر روم اور اس کے ساتھ میڈیسن بارٹ فارمیر سی روم سمیت دیگر سہولیات فراہم کرتی گئی ہیں جبکہ سٹاپ کی کمی دور کرنے کے لیے دامات کیے جا رہے ہیں ڈیپٹری کمیشنر تارک بستر نے کہا ہے کہ ناملو بچوں کی تکلیف والدین کے لیے پریشان پن ہوتی ہے جبکہ بچے نہ تو اپنا درد بساتے ہیں انہیں ہسپتال میں زیادہ سے زیادہ سہولیت فراہم کرنا ہماری سمداری ہے تھانا صدر سیالکورٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر لیں ترجمان سیالکورٹ پولیس شاہد محمود کے مطابق بی پیو سیالکورٹ حسن حسد علوی کی منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم میں ایس ڈی پیو صدر سرکل عمران عباس چدھڑ کی زیر نگرانی ایس ای چو تھانا صدر سیالکورٹ ولائد حسین سب انسپیکٹر محمد ریاس اور اسسٹن سب انسپیکٹر سکندر علی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں بلال علی کے قبضے سے اکتیس سو گرام ہیروین اور محمد نومان کے قبضے سے اٹھارہ سو اٹھتر گرام چرس برامت کر لیں جبکہ دونوں ملزمان کی خلاف منشیات کی دو مختلف مقدمات درج کر لیا ڈی پیو سیالکورٹ حسن عصد علوی کا کہنا ہے کہ معاشرے سے نشے جیسی لانت کے خاتمے کے لیے ہم اپنی تمام تر صلاحیقیں اور وسائل بروائکار لاتے رہیں گے جبکہ عوام بھی ہماری اس کابش کا حصہ بنے اور منشیات فروش سمیت ہر قسم کے جرائم کے خاتمے کے لیے متعلقہ پولس کو بروقت اترادیں خبریں آلوی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 راہ دھونڈ رہی ہے کھر چند کہاں مانے دھونڈ لیا اس کے چہرے پہ یہاں چان ساروشن ہوگا چہرہ لنکس سے جس میں ہیں سات بیوٹی انگریڈینز چان ساروشن چہرہ لیکس موسیقی 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 سو گرام زیادہ پاوڈر اتنا زیادہ یعنی زیادہ سفائی بہترین مہک کے ساتھ سن لائٹو این ون دے اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا مشکل کے کیوں مار رہی ہو کون کرتا ایسے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تو چیمپین کرتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپین کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے ساتھ سوخے داغ بھی ٹھیچ نکالے داغوں کی چیمپین تو تمہاری امی ہی ہے نیا سرف ایکسل داغوں کا چیمپین یہ سارا جلدی لید ہو رہے ہیں میرے بغیر نو تلدی ویڈ ویڈ آج نو نیڈا فلیش بکز ویڈ سنسکھ بلک شاین ہم کنے شاین 24x7 سنسکھ بلک شاین اس میں ہے پانچ نیچل اورل سے داغ کی تیل کی ساکت کی ساتھ یہ نریش کرے اندر پر تاکہ باغ کنے شاین 24 آو تو اب میرے باغ کنے شاینی گل ویڈ 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 راہ دھونڈ رہی ہے کھر چند کہاں میں نے دھونڈ لیا پس کے چہرے پہ یہاں چان ساروشن ہوگا چہرہ لکس سے جس میں ہیں ساتھ بیوٹی اگریڈینز چان ساروشن چہرہ لکس اب سن لائٹ ٹو این ون دے سو گرام زیادہ پاوڈر اپنا زیادہ یعنی زیادہ سفائی بہترین مہک کے ساتھ سن لائٹ ٹو این ون دے نہ زیادہ آگے پڑھتے ویڈیٹ کریں گے تھانا شرکپور شریف میں تائنات ہونے والے نئے ایس ایچو محمد افسر ڈوگر کی سلافہ اسوسییشن شرکپور کے وفظ ملاقات جس میں دکانداروں کو اپنی دکانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نس کروانے اور سیکیورٹی گارڈ کی تائناتی کو ہر ہار میں یقینی بنانے پر سوٹ دیا گیا سیکیورٹی پلان کے حوالے سے سلافہ اسوسییشن کے سرپرستہ حاجی مقبول احمد سے تباہ داخل کرتا ہوئے ایس ایچو محمد افسر ڈوگر نے بتایا کہ ڈی پیو صاحب کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کی جان و مال کے تحفوظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈالفن کی تیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو وقفے وقفے سے مین بازار اور شہر کا گشت کرتی رہیں گی تاکہ کسی بھی ناخوشکوار واقع سے شہری محفوظ رہ سکے اس کے ساتھ ساتھ علاقے بھر میں جرائم پیشہ پرات تخلاف گرین آپریشن کا بھی آغاز کر دیا کیا ہے اور قرائداروں کی لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے مکمل جانچ پر تال کی جا سکے سموک کی نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے آگاہی واقع کا احترمام واقع کے دوران شہریوں میں آگاہی پنفلٹ تقسیم کیے گئے محمد فضل گجر کی ریپورٹ دیکھئے ٹرافک پولیس میدان میں آگئی ٹرافک پولیس کی جانب سے آگاہی واقع کی گئی آگاہی واقع کے دوران شہریوں میں احتیاطی تدابیر کے پنفلٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر انچار ٹرافک پولیس چودی طالب حسین کا کہنا تھا کہ آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ سمینار کا انقاط کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاب بھی کاروائیاں جاری ہیں تمام شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے خود کو بھی محفوظ بنائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد فضل گجر روز نیوز بہاون نگر سادر ڈویزر میں سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا اس پی سادر حفیظر رحمان بگٹی نے فلیگ مارچ کی قیادت کی مزید جانتے ہیں زشان بھٹی کی اس ریپورٹ میں سادر ڈویزر میں سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا اس پی سادر حفیظر رحمان بکٹی نے فلیگ مارچ کی قیادت کی فلیگ مارچ واپٹا ٹرنگول چکر سے شروع ہو کر امیر چوک باگرین چوک پنڈی سٹاپ سے شوک چوک شوکت گھانم سے ٹھوکر نیاز بیک ٹھوکر نیاز بیک سے بوتیا چوکر واپس ٹھوکر نیاز بیک پر احتتام پذیر ہوگا فلیگ مارچ میں صدر ڈویزن کے تمام ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز نے شرکت کی مارچ میں ڈورفن سکوارچ میں نو روز قبل اغوا ہونے والا نوجوان بازیاب نہ ہو سکا ڈاکوو نے نوجوان کو رہا کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا مزید بتائیں گے مہتاب خان اپنی رپورٹ میں جی اوبارو کے گاؤں حسین چچڑ گریشی نوجوان زفر علی چچڑ نو روز گزرنے کے باوجود تحال بازیاب نہ ہو سکا ڈاکوو نے نوجوان کو رہا کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا ڈاکوو نے پچیس لاکھ روپے دو سونے کے لاکر اور پانچ موبائل فونس تاوان کا مطالبہ کیا ہے نوجوان کی ادم بازیابی پر قواتین مرد بچوں کا گاہ حسین چچڑ میں اتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے اتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ہم گریب محنت کشیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اگوا کر اللہ کے واسطے ہمارے نوجوان کو رہا کر دیں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوبارو پولیس کسی قسم کی مدد کرنے کو تیاری نہیں ہم ایس ایس پی گھوڑ کی عمر طفیل و عالی حکام سے نوٹ لینے کی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ مہتاب خان روز نیوز اوبارو دی پیو راجنپور فیرسل گلزاد کی زیرہ نگرانی پولیس لائنز راجنپور میں سالانہ فائرز پریکٹس کا انعقاد کیا گیا ہے پولیس لائنز راجنپور میں پولیس ملازمین کی فائرنگ کے سعدادکار اور پیشا والانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سالانہ فائر پریکٹس کا انعقاد کیا گیا فائر پریکٹس کو تین محلوں میں تقسیم کیا گیا جن کو تین دنوں میں مکمل کیا جائے گا روزانہ کے بنیاد پر پانچ سو پولیس ملازمین کو پولیس کے ماہر فائر انسٹرکٹرز جو ہیں مزیر نگرانی فائر پریکٹس کروائی جائے گی اس موقع پر ڈی پیو راجن پور فیرسل بلزار بھی کہنا تھا کہ پولیس کی پیش آبرانہ سلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اس طرح کے پریکٹس سیشنز کا انقاط انتہائی ضروری ہے تاوے پیلڈ میں اپنی پیش آبرانہ مہارت کا استعمال کر کے عوام کتاب اس کو یقینی بنایا جا سکے آئندہ بھی پولیس کی تفریشی مہارت اور پیش آبرانہ ساہیتوں کو نکھارنے کے لیے وارک شاپس اور سیشنز کا انقاط کیا جائے گا شیخ عبورہ میں محکمہ صحت اور آل ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے زیر احتمام فرانس میں گستخانہ خاکوں کے غلاف تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ایمیس ڈسٹر ہیڈکوارٹر اسپتال شیخ عبورہ اور گرینڈ سید تاہر بخاری نے کی شیخ عبورہ میں محکمہ صحت اور آل ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے زیر احتمام فرانس میں گستخانہ خاکوں کے غلاف تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ایمیس ڈسٹر ہیڈکوارٹر اسپتال شیخ عبورہ ڈاکٹر ازر امین اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس ایمپلائیز یونین کے صدق سید تاہر بخاری نے کی ریلی میں الیاس گجر ڈاکٹر کاریمارٹیکل سٹاف سمیت محکمہ صحت کے ملازمین اور ایمپلائیز یونین کے اہدے داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے مختلف پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے دوسری جان فرانچمن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلامی جمعی طلبہ کے تحت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارچکن وانٹ سے ٹاؤن کمپنی آفر سے بریس کلپ تک ریلی نکالی گئی ہے بریس کلپ جاک وار حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمعی طلبہ میر پرخاص دیویشن کے ناظم حافظ منصور اسلام ظلہ میر پرخاص کے ناظم افروز احمد جماعت اسلامی ظلہ میر پرخاص کے نائم امی ڈاکٹر شمشاد علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محسن انسانیت کی شان میں مصرح سے گستاخی اور تاہین امیز خاکوں کے اشارت عمت مسلمہ کے لیے ناقابل قبول ہے جس سے عمت کا حرفت اور عاشقان رسول رنجیدار خمغین ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر تعالیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست کا شماری پنجاب کی ظلہ اٹک میں مختلف سرکاری اور نیجی سکولوں کے دورے سکولوں میں حفاظتی انتظامات اور سو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا صوبائی وزیر تعالیم مراد راست نے ڈی سی آفیس اٹک میں پریس کانفرنس کے دوران باتچیت کرتے ہوئے کہا زلہ اٹک میں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم سب سے اہم ایشو سکولوں کی کمی ہے اس سمیت دیگر تمام تعلیمی مسائل کو تجیہ بنیادوں پر حل کیا جائے گا محبہ ایڈوکیشن کی خالی آسامیوں کو تل کیا جائے گا اور بھرتی کو انتہائی شفاف بنایا جائے گا میری کوشش ہے کہ اب سکول کی ایک چھٹی بھی نہ ہو وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان برستار کی ہدایت پر زلہ بھر میں ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا اس لئے میں اس سلسلے میں ایڈی سی آر صحف اللہ صاحب جتے گڑناس سے ملکت ہوا جس میں زلہ بھر کی اسسٹنٹ کمیشنز نے شرکت کی وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان برستار کی ہدایت پر زلہ بھر میں گیارہ نومبر سے سترہ نومبر تک ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام منانے کے لئے زلہ حکومت نے عملی ایک دمارٹ شروع کرتی ہے اس سلسلے میں ایڈی سی آر صحف اللہ صاجد کی زیر صدارت ایک اجلاس منعکت ہوا شامل کریں گے بریٹ تحریک ملنگان مردان کے زیر احتمام دشنی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاط کیا گیا جس میں سینکروں آشکان رسول نے کسی تعداد میں شکر کی اس بابرکت پروگرام میں جلوس کا بھی احتمام کیا گیا جس کے قیاد جمعیت علماء اسلام پاکستان نورانی کے صوبائی صدر پیر جمال الدین چشتی اور علامہ فضل منان قادری محتمم جامعہ قادریہ کر رہے تھے اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی اور فرانس کے صدر میکرون کی آقا کی شان میں گستا خانہ خاکم کی مزمت کی گئی جس نید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظم عالی حیات محمد خان نے آنے والے مہمانوں کو ہر سال کے طرح اس سال بھی اونٹ کی قربانی کی اور دوسری جانب رہیم ایر خان میں پنجاب اور اتھارٹی کی ملابت معاف کے خلاف کاروائیاں دکانوں پر چیکنگ کے دون پکڑا گیا مزرے صحت ہزار لیٹر دودھ جو ہے وہ تلف کر لیا گیا پنجاب فور اتھارٹی سخوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چاک پٹانستان پر پانچ ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ٹیسٹ کے دون دودھ میں خوشک پاوڈر یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی ملاوٹ ثابت ہونے پر پانچ ہزار لیٹر مزرے صحت دودھ مواقع پر تلف کر دیا گیا ڈی جی فور اتھارٹی ارفان میمن نے کہا کہ دودھ کا میار بہتر بنانے کے لیے ملک کو کلیکشن سینٹر کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں غیر میاری دودھ کا استعمال بچوں اور بڑوں میں مختلف امراض کا باعث بنتا ہے دودھ کا میار بہتر بنانے کے لیے پنجاب بھر میں ملک موبائل ٹیسٹنگ لیبرز کا اغاز کر دیا گیا ہے اریجنل انسپیکٹر جنرل اور پولیس حدر آباد رجن ڈاکٹر جمیل احمد خان نے میر پرخواست میں وومن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل اور کمانڈ اینڈ کنٹرل سینٹر کے افتر دا کر دیا اس موقع پر ڈی آئی جی میر پرخواست اور ایس ایس پی میر پرخواست بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور اس دوران انہیں چائل پروٹیکشن سیل اور سیزی ٹی وی کنٹرول روم سے مطالق بریفنگ دی گئے دورانے بریفنگ انچارز این کمانڈ کنٹرول روم کا کہنا تھا اور اب چلتے ہیں بہاور پر بہاور پر میں گورمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بریفن خواتین کی طرح بات میں عملی زندگی میں ہونرمند بننے کی تھانگلی ہے کپڑوں کی کٹنگ سے درجنوں ڈیزائن تیار کرنے کے سب کو حیران کر دیا کالیج میں لگی نمائش کا الوال جانتے ہیں محمد عثمان بن اذر کی اس ریپورٹ میں بہاور پر کے کالیج آف ٹیکنالوجی بریفن خواتین میں تالبات کے ہاتھوں سے بنی اشیاء کی خوبصورت نمائش کسی نے کپڑے کی کٹنگ میں اپنی مہارت دکھائی تو کسی نے سلائی مشین پر نت نئے ڈیزائن بنا کر خود کو کیا ہونرمند ثابت اور اس سے ہم اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم بھوٹیک سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے فردہ ہمیں جوب بھی مل سکتی ہے ہمارے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے ڈیفرنٹ میٹیریل یوز کرتے ہیں اس کو ہم آگے فردہ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں جس طرح کہ آج کل حالات ہیں جوب تو بالکل نہیں ملتی تو گرلز کے لیے سپیشلی یہ بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے جو ڈیفرنٹ چیزیں بنا کر اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں پنجاب ٹیپٹا نے گورنمند کالج آف ٹیکنالوجی فور وین بہاولپور میں سستہ بازار کے نام سے ایک یونٹ تیار کیا ہے جس میں ہماری بچیوں نے اپنی سکلز کو یوز کرتے ہوئے جو مارکیٹ میں موجود پرائیسز ون تھرڈ کم پرائیسز میں اویلیبل ہیں کالج میں طالبات کو وہ تمام ہم انہیں سکھائے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی عملی زندگی میں ایک فال شہری کے طور پر اپنے رحیم ایر خان چک 86 این پی کی بستی ڈاکچہ حوالہ میں عرصہ چالیس سال سے چلنے والے راستے پر حل چل چلا کر راستہ بند کر دیا گیا اہل عراقہ سراپہ احتجاج مزید جانتے ہیں غلامت باس سے تھانہ کور سمابہ کی حدود چک 86 کی بستی ڈاکچہ حوالہ میں باسر زمیدار 40 سال پرانی کچھ سڑک پر حل چلا کر بند کر دیا راستہ بند ہونے سے سکول جانے والے بچوں اور اہل عراقہ گھروں تک محدود ہونے کے ساتھ گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے مہربان ہی کرتے ہیں وزیراعلا کو رحمیار ڈی سیو کو حکرمان کو اپیل کی تیویں دے کہ سارا رستہ کھلایا ہوئے ہیں کوئی جنات مہربان ہی تھی وینے فصلے بھی چوچاتے وینے پریشانی ہیں وستیالیہ کو بھی وزیراعلا کو مہربان ہی کتا ہوں عمران خان صاحب کو ایسے رستہ چالو کتا ہوں ریسوں کے گمان میں پولیس کو کچھ نہ سمجھنے والے ذمیدار نے یا رستہ کی تھونی لگ دا سار جنگ علیہ باد سے سرگو داروڑ حفاظتی بند بائی پاس جگہ جگہ سے گہرے گھڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے راگیروں اور ٹریفک میں مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا ڈیپٹری کمیشن جنگ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور جنگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں راشد رزوان جنگ چند سال قبل کروڑوں روپے کی لاغت سے شہر کو ہیوی ٹریفک اور سیلابی پانی سے بچاؤ کے لیے بنایا جانے والا حفاظتی بند بائی پاس وارنگ روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے جگہ جگہ کئی کئی فٹ گہرے گڑے انتظامیاں کی ناکس کار کردیگی کا مو بولتا ثبوت ہے آئے روز حادثات معمول کی بات بن چکی ہے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ساڈیاں گڑیاں دے چار چار فٹ دے ٹوئے نے گڑیاں دے ٹیر خراب ہو جانے انتھلوں گڑیاں نقصان کار دی ہیں ٹیکس دندے سارشیاں پارنے آزی جڑا آزی کا گڑیاں پھر نقصان کرنوں نہیں آٹ دی ہیں ساڈی گزارش ہے پہ روڈ ساڈا جڑا نے بالکل ٹٹویا جی اتھے کوئی توجہ نہیں ایم پی اے دی ایم این نے دی سرگو دے روڈ تو لگتے علی عباد تی کہ بشاک دے کوئی افسران چیک کر سکتا روڈ نو ساڈے ٹیکٹر دے ٹیر خراب ہو جانے پھاٹ جانے انٹرالین دے ٹیر ہونی ہوئے چا روڈے پرانتے پھٹتے ہوئے نظر بیخ سکتے نظر سیاب کوئی انتظامی ہے دے توجہ نہیں دے رہا سردیہ شروع ہوتے ہی مونگ پھلی کی مانگ بھی بڑھ گئی یہی وجہ ہے خریداری کے لیے آریوالا کے تیسیر روڈ پر لگے سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں شہری کہتے ہیں کہ ملک میں جاری مہنگائی کے توفان سے گریبوں کا ڈرائی فوٹ مونگ پھلی بھی اب ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے مونگ پھلی باز جونسا میوہ جو ہر گریب انسان بھی کھا سکتا ہے لیکن اس کی ریٹ بہت زیادہ ضعفہ کیا جا رہا ہے پھلی ایک ایسی چیز جو سمجھے کے لئے کافی اچھی چیزیں اور یہ گریب آرمی کی پہنچ سے کافی دور کی بات ہے کہ اس کی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے مونگ پھلی سردیوں کی مقبول ترین سو خانے وال بی بابا مہنگی حسن سرکار کے دوروزہ سلانہ اس کے موقع پر سکافتی کھیل تماشدار کا بڑی میچ کا نقاط کیا گیا خانے وال سے رانہ محمد خان بابا پیر مہنگی حسن کے دربار پر سلانہ ارس کے دو روزہ تقریب کے دورات سکافتی کھیل تماشدار کبڑی میچ کا انقاط کیا گیا جس میں پاکستان کے نام اور کھلاری گھڑو پتھان اور جوے جیٹوس نے ملک کے دیگر نام اور کھلاریوں نے شرکت کی گھڑو پتھان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ گرونڈ نوجوہ نسل کو زیادہ سے زیادہ کھیلوں میں حصہ لینا چاہے قبلہ حضرت پیر سید بابا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ایک سو پانچویں عرص کی دو روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں عرص میں سیاسی مذہبی اور سینکڑوں ظاہرین عقیدت مندوں نے مزار پر حاضری دیں تفصیلات جانیے رانہ اجاز احمد کی اس رپورٹ میں حضرت پیر سید بابا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ایک سو پانچویں اس کی دو روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں اس کے دو روزہ تقریبات نہیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئیں عرص میں ظاہرین اور عقیدت مندوں کی قصید عداد نے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی سجادہ نشین دربار علیہ پیر سید قاسم علی شاہ کے زیر احتمام جاری رہنے والی دو روزہ اس کی تقریبات کے پہلے روز محفر ملاد سجائی گئی جس میں ناتخوانی اور خطیب حضرت کاری محمد افضال نقش بندی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالکار ظاہرین کو مسہور کیا جبکہ ارس کے دوسرے روز مزار پر چادر پوشی اور ناور قوال نے کلام پیش کیا ارس کے اختتام پر ملک کی سلامتی خوشخالی اور کرونا وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں کیمرامین ٹیم کی ہمرا رانا اجازہ احمد روز نیوز منچنا باد